بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اگر آپ یہ وائٹ نہیں کریں گے تو یہ بڑھتا جائے گا اور آخر میں آپ کو نی ریپلیسمنٹ میں جانا پڑے گا ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ ہو جاتا ہے سو گھٹنے میں ہر بیماری کا علاج ہے لیکن وہ ڈیفرنٹ طریقوں سے ہے لیزر سے ہے ٹیکہ لگ جاتا ہے لیکن آخری سٹیج میں اگر ہو تو گھوڑے پڑ جاتے ہیں جو 99% کامیاب آپریشن ہوتا ہے 99% اور اس میں ایک پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ وہ فیل بھی ہو جائے لیکن ایک پرسنٹ تو کسی کا بھی رسک ہوتا ہے باہر نکلے تو چوٹ لگ سکتی ہے لیکن 99% کامیابی کا ریٹ ہے ہم یہاں پہ گھٹری میں تقریباً سات آٹھ ہزار گھٹنے اب تک ڈال چکے ہیں سب سے زیادہ یہاں ہمارے سارے لوگ گھٹنے ڈال رہے ہیں اور وہ کامیاب آپریشن ہے تھیٹرز ہمارے بہت اچھے ہیں اگر آپ کبھی آ کے دیکھیں تو یہ بالکل صاف ستھر تھیٹر ہے اور یہاں مزہ آتا ہے کام کرنے کا نیڈ ڈالنے کا ڈیلی چار پانچ نیڈ ہپس ڈال رہے ہوتے ہیں بچوں میں درد اگر ہو گھٹنوں میں تو اس ویری امپورٹنٹ کہ اگر ان کا گھٹنے میں درد سمپل درد کی دعائیوں سے نہ ٹیک ہو تو آپ نے پہلا کام کرنا ہے کہ کسی آرثوپیڈک سجن کو ملیں اور اس کا ایکس رے کروائیں کہ گھٹنوں میں ینگ بچوں میں کئی دفعہ رسولیاں یا ٹیومر ہوتے ہیں جو ان کو پین کرتے رہتے ہیں اور ماب آپ اگنور بارتے ہیں اور لیٹر آن پتا چلتا ہے کہ وہ ٹیومر ہے اور بڑھ گیا ہے باہر آگیا ہے so whenever is the pain in the children 5-7 days سے زیادہ پین ہو دوائیوں سے ٹھیک نہ ہو تو always check with some آرثوپیڈک سجن and get the ایکس رے بچوں میں اور مختلف قاضل بھی ہوتے ہیں انجری ہوتی ہے چھوٹ لگتی ہے اس کے علاوہ ان کو اگر کوئی انفلمیٹری ڈیزیج سنگ گیٹیا اور اس طرح کی چیزیں اور یوریک ایسڈ یہ بچوں میں یہ بھی دد کر سکتے ہیں سب سے زیادہ important ان کی چھوٹ ہوتی ہے پھر آتی ہے درمیانی عمر younger جو لوگ باہر پھٹتے ہیں موٹر سیکلز پہ اور ادھر ان میں most common جو pain گھٹنے کی ہے وہ انجری ہے جس میں وہ وانٹر سیکلز سے لگے تو ان کے اندر کوئی منسکلز ٹوٹ جائے ہمارے گھٹنے میں دو کشن ہوتے ہیں ایک پٹھا ہوتا ہے جو آگے جانے کو روکتا ہے ایک پیچھے جانے کو ایک دو سائٹوں پہ تو ان میں سے کوئی بھی ٹوٹ جائے تو پیشنٹ کو swelling اور pain ہوتی ہے اور پھر لیٹر آن ان کی ہمیں سرجری کرنی پڑتی ہے اگر ایسا ہو تو آپ اپنے کسی آرثوپیڈک سرجن کو ضرور ملیں تاکہ ان کے علاج بہت اچھا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں so pain جو ہے گھٹنوں میں میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ جو pain شروع ہوتی وہ پچاس سال میں فیمیل میں اور مردوں میں چھوٹ سال کے پر وہ آرثرائٹس کی ہوتی ہے باقی ینگ پیشنٹ میں ٹوٹی سال کے مور میں بھی tumor کرسینوما cancer ہو سکتا ہے وہ پھر آپ کو pain کی complain کریں تو when you get MRI or X-ray تو پتہ چل جاتا ہے جب آپ کو گھٹنے میں درد ہو تو اس کو lightly نہیں لینا آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے اگر چاہ سے اوپر تو X-ray پہ پتہ چل جاتا ہے standing view پہ کہ کیا اندر space کم ہو رہی ہے کہ نہیں اگر space کم ہو تو اس کا مطلب ہے کہ arthritis شروع ہو گئے تو وہاں سے اگر آپ زندگی کو modify کر لیں نیچے نہ بیٹھیں واشنگ میں کمبور سینیاں کم سائیکلنگ یا swimming is the only exercise جو آپ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو گھٹنا بچنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر پانچ سال چلنا ہے تو دس پندرہ سال چلے گا شکریہ